اسلام علیکم مال روڈ لاہور کی سڑکوں پہ تماشا بننے والی ایک لڑکی میڈیکل کی سٹوڈنٹ جس نے اپنی ماں کے لیے اس کے علاج کے لیے اپنے گھر کو چلانے کے لیے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اس کے سر پہ کوئی آسرا نہیں تھا اس کا کوئی بھائی نہیں تھا اس کا باپ نہیں تھا اس نے اتنی چھوٹی سی عمر میں لوگوں کی گندی گندی باتیں برداشت کی جلے کٹے جملے برداشت کیے لوگوں کی گندی نظروں کو سہا اور سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود لوگوں نے اس کو عزت سے اپنی روزی کمانے نہیں دی اچھا وہ تماشا خود جانبوچ کے نہیں بنتی تھی خوشی سے نہیں بنتی تھی وہ تماشا بنتی تھی تاکہ لوگ اس سے وہ جوکر بنتی تھی کہ لوگ اس سے کھلونے لیں اور اس کے پاس جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں تھی اس سے خرید دیں اس کو پیسے دیں اور وہ ان پیسوں کے ساتھ عیاشی نہیں وہ اپنے پیٹ کو اور اپنی ماں کے پیٹ کی آگ کو بجا سکے اور گھر کا چولا چل سکے ماں کی دوائی آ سکے ماں کے علاج کروا سکے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک باعزت لڑکی کو جس کو جو گھر سے نکلتی ہے تو ضروری نہیں کہ گھر سے نکلنے والی ہر لڑکی ہی وہ غلط راستے پہ جانے والی ہوتی ہے اس کو غلط راستے پہ چلنے کے لیے مجبور کرتا ہے ہمارا معاشرہ پورا معاشرہ نہیں معاشرے کی چند کالی بھیڑے اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ غلط راستے پہ جائیں یہ لڑکی بیچاری اس نے جوب کرنے کی کوشش کی تو جوب کے پورا مہینہ گزرنے کے بعد پورا مہینہ گزرنے کے بعد اس نے بوس نے جو ان کے ان کا ہیٹ تھا اس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ اس کے ساتھ کچھ ٹائم ان کے اوپر کچھ دفتر کے بعد مجھے وہ لفظ نہیں آرے زین میں کہ میں کس طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ کچھ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتا تھا پورا مہینہ گزرنے کے بعد اس نے جب دیکھا کہ اس کا مالک اس سے کچھ ایسی نجائز ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس نے بینہ پیسے لیے وہ جوب چھوڑ دی اور اس کے بعد اس نے اپنے جس طرح میں نے بتایا اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے گھر کو چلانے کے لیے جوکر بنی تو وہاں پہ بھی ہمارے معاشرے کے چند ایسے لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا اس کو کوئی آ کے پیچھے گردن پہ تھپڑ مار کے جا رہا ہے کوئی اس کے کپڑوں کو کھینچ رہا ہے اور کوئی اس کے وک کو کھینچ رہا ہے وہ خوشی خوشی یہ برداشت کر رہی ہے اور سمائل دے کے سب کو یہ بتا رہی ہے کہ ہاں میں یہاں پہ جوکر بنی بیٹھی ہوں مجھ سے آپ صرف اور صرف وہ چند کھلونے چند چیزیں بیچنے کے لیے کہ اگر آپ یہ چیزیں خرید دیں گے مجھ سے تو میرے پاس کچھ پیسے آئیں گے اور میں اپنے گھر کا سرکل چلا سکوں گی لیکن افسوس کی بات یہ ہے مجھے ان لوگوں کے اوپر افسوس ہے پورے معاشرے پہ نہیں لیکن معاشرے کی ان چند کالی بھیڑوں پہ افسوس ہے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں جو معاشرے میں بائزت طور پہ کام کرنے والی عورتوں کو کام کرنے نہیں دیتے وہ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ کام کرنے والی ہر عورت ہر لڑکی وہ راستہ اپنائے جو اسے نہیں اپنانا چاہئے ہر وہ لڑکی جو اپنے گھر چلانے کے لیے نکلتی ہے وہ کیوں اس کو مجبور کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ناچنے والیوں کے اوپر تو وہ پیسوں کی روپوں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں لیکن اس طرح کی کوئی لڑکی اس طرح کی کوئی عورت اگر وہ اپنی میند مزدوری سے کچھ کما کے گھر لے جانا چاہ رہی ہو تو وہ پھر اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ اس کے کپڑے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا معاشرہ پورا کا پورا صاف ستھرا ہے اور یہ چند کالی بھیڑوں کو اگر ہم درمیان میں سے نکال دیتے ہیں تو ہمارا معاشرہ شکر الحمدللہ کے دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ ہے تو کیا ہمارا معاشرہ ایسا بن نہیں سکتا کیا عزت کی روٹی کمانا اتنا ہی مشکل ہے کیا عزت کے ساتھ کوئی لڑکی باہر جوب نہیں کر سکتی کیا عزت کے ساتھ ہم میں سے کوئی بھی اگر سڑک پہ چلنا چاہتی ہے کہیں جانا چاہتی ہے تو نہیں جا سکتی مجبوری میں انسان بھیک مانگ سکتا ہے اگر اپنے ضمیر کو بیش سکتا ہے تو مجبوری میں انسان میند کیوں نہیں کر سکتا وہ اس سے کیوں یہ فیور مانگ رہے ہیں کہ وہ اس کو باتھروم میں جا کے وہ اس کو فون کرے کچن میں فون کرے اس لڑکی کی میں بات بتا رہی ہوں وہ خود اپنے انٹرویوز میں کہہ رہی ہے کہ لوگ اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ بھئی آپ ہمیں فون کریں ہم آپ کو اس طرح سے آپ اگر ہمارے ساتھ چلیں گی تو ہم آپ کی ہیلپ کریں گے اور کیوں بھئی آپ لوگ ویسے ہیلپ نہیں کر سکتے ہو آپ کے پاس اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کسی کو سٹینڈ کر سکتے ہو اس کی دعا لے سکتے ہو تو آخرت میں آپ کی بھی پیشی ہونی ہے جہاں پہ باقی سب کی پیشی ہوگی آپ کی بھی پیشی ہوگی اور آپ بتاؤ گی اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا سکرین پہ جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائے گا ہمیں کہ یہ دیکھو یہ تمہارے کرتوت ہیں یہ تم نے ایسا کیا ہوگا ہے یہ کیوں کیا تھا کیسے کیا تھا ہم کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے ہمارا معاشرہ بہت اچھا صاف سترہ ہے اگر ہم اس میں سے ان چیزوں کو نکال دے تو لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں باقی سارا معاشرہ ان چند چیزوں کے آگے بلکل چھپ جاتا ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتاتی چلوں کہ بہت جب یہ ویڈیوز وائرل ہوئی اس لڑکی کی اس جوکر کی تو گورنمنٹ حکومت پنجاب نے اس کا مالی اس کی امداد کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے اور بہت سی سمجھ جو کارکون ہے وہ بھی اس میں آئے ہیں کہ ہم ان کی سپورٹ کریں گے ان کی تعلیم دوبارہ شروع کروائی جائے گی لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا یہ وعدے وفا ہوں گے یا صرف وعدے وعدے ہی رہیں گے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ہم اپنا محاصرہ کر پائیں گے یا صرف ہم باتیں ہی کرتے رہیں گے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس میں ہیں گرتی ہوئی اگر دیوار ہے تو اس کو ہم سہارہ دیں گے یا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو اس پہ چلیں گے یہ بات ہے سوچ کی سمجھ کی آج کے لئے اتنے اللہ حافظ دیوارہ ڈیف دیوارہ ایرن سوچ کی ڈیف دیوارہ ڈیف دیوارہ